میرے مکھن ملائی سسر کے جمعائی سب جوائیاں پائیاں نو سلام کڑیاں چڑیاں نو لو جو کل کی ویڈیو پر آپ سب نے بہت پیار دکھایا کیا ہی کہہ سکتی ہوں میں آپ کے پیار کے آگے میرا پیار بھی کا پڑ جاتا ہے بس ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں تس ہزار سسکرائب ہو جائیں تو پھر کیک مگواؤں گی اس پہ میجک جوکس لکھواؤں گی کتنا اچھا لگے گا آپ کمنٹ کرو اردو میں چینل کا نام لکھواؤں یا انگلیش میں خیر اینیوئی آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہے سارے لطیفے میاں بیوی کے ہی شامل کیے گئے ہیں آج کا ایوار یافتہ لطیفہ پپو بابا سے مسئلہ پوچھنے گیا بابا کیا گرل فرینڈ کے ساتھ سونا غلط بات ہے بابا بولا نہیں بلکل نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اس راست ہوتے کہاں ہو کاش موبائل میں بلوک کی جگہ ہلاک کا اپشن ہوتا جس کو میں کی ہوا لگی اس کو پھر نہ دوا لگی نہ دوا لگی پاپا کی کال دس سیکنڈ بعد اٹھاؤ تا کہ ان کو یہ نہ لگے کہ موبائل ہاتھ میں ہی تھا ساڑے نال رہو گے تھا چتر چلاکیاں سیکھ جاؤ گے اردو میں دفع ہو جاؤ انگلیش میں گیٹ آؤٹ اور ساڑی زبان میں پڑا جا کے مر آج کا مزیدار اور ایوار جافتہ لطیفہ چودری جی کے گھر میں مہمان آگے چودری بہت بکھلا گیا بیچارہ نام کا چودری تھا اخرجہ زیادہ تھے آمدن محدود تھی کمرے میں مہمانوں کو بٹھا کر باہر آئے اور نوکر سے کھانا تیار کرنے کو بولا نوکر دبی آواز میں بولا چودری صاحب گھر صرف دالے ہیں چودری نے مرگی کی طرف اشارہ کیا جو سین میں گھوم رہی تھی جی وہ ہمسائیوں کی ہے دانہ دن کا چگنے آ جاتی ہے چودری بولا دانہ چگنے آتی ہے یا بیٹھے کرنے چل پکڑ اس کو زبا کر اور کٹ کر پکا لے خود مہمانوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے نوکر نے دروازہ بجا کر چودری کو باہر بلایا اور کہا چودری جی مرگی زبا کرتے وقت گردن علیدہ ہو گئی ہے مرگی حرام ہو گئی ہے جی چودری غصے سے چلایا اللو کے پٹھے پہلے حلال تھی کیا چل پکا سالن بات تو صحیح ہے چودری جی آج کا مزیدار لطیفہ رات کو بستر پر میاں بیوی خوشگوار موڈ میں لیٹے تھے میاں جی بولے بیگم کوئی پرانی فلم کا گانہ ہی سناو بیوی چلو سنو جھوٹ بولے کووہ کاٹے کالے کووے سے ڈریو مہمے کے چلی جاؤں گی تو پھر بیٹھ کے مٹھی مارتے رہیو واہ واہ ساس میرے پوتے کی شکل میرے بیٹے جیسی کیوں نہیں ہے بہو نے غصے سے اپنی ٹانگیں اوپر اٹھائیں اور بولی ماں یہ بلی ہے کوئی فوٹو سٹیٹ مشین نہیں شادی کے بعد خاون نے بہت پیار سے اپنے بیزے پوچھا کہ میں شادی سے پہلے جو تم سے باتیں کیا کرتا تھا ان میں سے کون کون سی باتیں تمہیں اب سچ لگتی ہیں بی بی شرماتے ہوئے وہ جو آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جمیلہ میں تیرے قابل نہیں ناظرین یہ والی جو ہے نباز ذرا غور سے سنیے گا جب لیٹرن نہیں ہوتی تھی نوٹ نبالک اور کچھے ذہن ہرگز نہ پڑیں جب دہات میں لیٹرن کا رواج نہیں تھا رفعہ حاجت کے لیے کھیتوں کا روح کرنا پڑتا تھا عورتے رات کو یا صبح کو موہ دے رہے یہ کام کرتی مرد و خواتین کی علاقے بھی مخصوص تھے یعنی ہمیں بچوں کو بھی باہر جانا پڑتا تھا ان دنوں بھوت پرید اور بردہ فروشی عام تھی اس لیے ہمیں دندھاڑے اور ٹیم کی شکل میں یہ کام سر انجام دینا پڑتا فراغت کے بعد گزیٹی ماری جاتی تھی اس عمل کے دوران کانٹا کن کر چھپ جانا عام بات تھی بارش میں بھی بھیگتے کامتے کیچر میں لتھڑے وہاں جانا پڑتا اور کپڑے کی ٹاکیاں بطور ٹیشو پیپر استعمال ہوتی رات کو ایمرجنسی پڑ جاتی تو اکیلے ہی ڈرتے ڈرتے کھیت کو دور لگ جاتی جاتے ہوئے دعا مانگی جاتی تھی کہ یا اللہ تو ہی جو ہے جو خیریت سے پہنچا سکتا ہے واپسی پر بھی یہی دعا مانگی جاتی یا اللہ تو ہی ہے جو خیریت سے پہنچا سکتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکا اس حالت میں پکڑا گیا کہ تربوز کے کھیت میں بیٹا کام بھی کرتا جا رہا تھا اور ساتھی ساتھ بڑا سا تربوز بھی کھا رہا تھا گاؤں کی اکلوتی مسجد کے ساتھ تین استنجہ خانے تھے جہاں صرف چھوٹا کیا جا سکتا تھا کبھی کبھار بڑی واردات بھی ہو جاتی ایک دن ایک بزرگ زہر کے زان کے لیے مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ تین استنجہ خانوں میں بڑی واردات ہو چکی ہے اور پانی بھی نہیں ڈالا گیا بابا جی کا کاری حنیف ڈار صاحب والا طرح نکل گیا بزرگوں نے آؤ دیکھا نا تاؤ جھڑ سے لاؤڈ سپیکر کو آن کیا اور گاؤں کا وہ تری ایک ساز الان کھڑکایا جو ابھی تک لفظ با لفظ یاد ہے الان ٹھیٹ منجابی میں بما ترجمہ ملاحظہ فرمائیے وہ خالص حرامزادے تینوں خانے بھر دیئے ہیں اور گدی کے بچے ایک کڑ جنوب کی طرف چلا جاتا کوئی سفر تو نہیں تھا خنزیر کی اولاہ یہ اللہ کی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے حرامزادے اگر تمہیں ڈھونڈ لیا نا تجھے اس حصفائی کراؤں گا بے غیرت ان دنوں انا چھتوں پر پھیلا کر خوش کیا جاتا تھا اس لئے چھت میں سراخ رکھا جاتا تھا تاکہ اچانک موسف خراب ہونے کی صورت میں انا چھت سے برائے راست کمرے میں گرا کر محفوظ کیا جا سکے وہ سراخ کسی مٹی کے برطن سے ڈھکا رہتا ایک لڑکے کے پروس گھر کو تالے ڈال کر دیرے پر شفٹ ہوئے تو اس کی موج لگ گئی وہ موہ دیرے اٹھتا ہمسائیوں کی چھت پر بزریا سراخ اپنا کام کرتا اور چلتا بنتا ایک دن ہمسائیوں کی مائی کسی وجہ سے گھر آئی تو کمرے کی حالت دے کر اس کا بھی طرح نکل گیا ویسے تو کمرے میں بالن ڈنڈوں سوٹوں جیسے کاٹ کباری پڑا تھا لیکن مائی مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی مائی سیانی تھی اس نے مال کی نویت اور تازگی سے واردات کے وقت کا اندازہ لگا لیا اور چھپکے سے واپس چلی گئی کہ کہیں مجرم بدک نہ جائے اگلے دن لڑکا مقردہ وقت پر ہمسائیوں کی چھت پر پہنچا مٹی کا برتن اٹھا کر سائیڈ پر کیا جب سراغ پر براجمان ہو کر نشانہ باندھ رہا تھا این اس وقت مائی بھی نیچے سے لمبا سا بانس پکڑے سراغ کا نشانہ لے رہی تھی اس کے آگے طریق کے پنے گائے بینجی رشتے موٹیوں کی دور ہیں اور وہ دور عورت کے ہاتھوں میں ہے اگر توڑ دے تو سارے موٹی بکھڑ جاتے ہیں قدر کیا کرو عورتوں کی ان کے تو بال تک سیل ہوتے ہیں تسی اپنی مجھیں بیچ کے دکھاؤ بازو پر بلیٹ باننے سے بھی اگر اس کی جادے پیچھا نہیں چھوڑ دی تو ایک دفعہ ازار پر مار کر دیکھیں بعد میں یہ نہ بولنا ازار سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں ٹوم بھائی کی پرو میکس والی ہدایات اگر آپ کے گھر کے سہن سے اچانک خزانہ نکل آئے تو وہ حکومت کا ہے اور وہ حکومتی خزانے میں جائے گا لیکن 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 اگر آگے گھر کے سہن سے اسلا نکل آئے تو وہ آپ کا ہی ہوگا اور آپ جیل جائیں گے محلے کے دو بچوں کو صرف ایک ماہ ٹویشن پڑھایا الحمدللہ دونوں فیل ہو گئے میں ریاضی میں کمزور ہوں لیکن اتنی بھی نہیں کہ یہ بھی نہ جان سکوں کہ کون کب اور کس وقت کہاں سے حاصل لے کر میرے ساتھ جمع ہوا اور کس وقت مجھے منفی کر گیا تجھے پیار کرنا نہیں آتا مجھے پیار کے سوا کچھ نہیں آتا جس کے دو ہی طریقے ہیں ایک تجھے نہیں آتا ایک مجھے نہیں آتا تاریخ گواہ ہے کہ لاہوریوں کے پاس مہمان چار گھنٹے بیٹھا رہے پھر جب اٹھنے لگے تو کہتے ہیں بیٹو بیٹو تو وادے واسطے چائے بنانے ہیں ایک اندازے کے مطابق اگر انسان رو رہا ہو تو وہ شیشے میں اپنا مو دیکھ لے تو رونے کا سارا پروگرام تو وڑ جاتا ہے یہاں ایک ایسی لڑکی بھی مجود ہے جو لپسٹک لگا کر نکاب کر لیتی ہے بال سٹریٹ کر کے ہجاب کر لیتی ہے اور تیار ہو کر نئی کپڑے پہن کر ابایا پہن لیتی ہے جو خود کی خود ہی فیورٹ ہے ہے کوئی ایسی لڑکی تو پلیز کمنٹ کریں ایک اندھیری رات میں میاں بیوی گھر کے لان میں بیٹھے تھے اچانک دونوں آئین گائین کرنے لگے شہر اگر ٹارٹ ہوتی تو مزہ آ جاتا بیوی ہاں مجھے بھی کیونکہ تم پچھلے دس منٹ سے گھاسی چاٹ رہے ہو اس سے نہیں ناظرین کرامی آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی مزہ دار اور انٹرمنٹ 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 ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اور آپ بھی میری ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں تاراک شادیاں کر کے یہ پیاری سی بات جو لکی ہے یہ سویر سی بات میری سبسکرائبل کے لیے ہے